اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطهرہم تطهيرا اللہم صل على محمد وآل محمد لا سجما على الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم من الازل إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فی محکم کتابه ومتقن خطابه وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي إِمَامِ مُبِينَ ازان محترم مومنین اور مومنات ازاداران مظلوم کربلا سوغواران آل محمد جس سے عنوان کا آغاز کل ہوا تھا اسی عنوانِ گفتگو پر آج بات کو کچھ اور آگے بڑھایا جائے کل تک آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جنہیں پروردگار نے اپنا نمائندہ بنا کر اس کوریئرز پر اس زمین پر اس کائنات کے اندر بھیجا اور ہدایت کے جو ذمہ داریاں ان کے سپورت کی وہ یہ رکھتے ہیں تصرفات و اختیارات اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے کیا ہیں اس کے اعتبار سے کچھ مفتگو کل ہو پائی تھی آج کی حد تک جو ہم بات شروع کرنے جا رہے ہیں وہ علمِ آئیمِ اتھار علیہ السلام کے اعتبار سے بہت زیادہ گہری بات اور بہت مشکل نہیں جتنا ممکن ہوگا آپ کے لئے آسان کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی جیسا کہ آپ نے سرنامہ سخن کے اندر یہ سماد فرمایا کہ ہم نے سورہ یاسین کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا نشان بارہ ہے بارہ نمبر کی آیت ہے سورہ مبارکہ یاسین کی کہ جس میں ارشادِ رب زجلال ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِين کہ ہم نے ہر چیز کو احسا کر دیا رکھ دیا سمو دیا کُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي امامِ مُبِين امامِ مُبِين کے اندر اس کو ہم نے رکھ دیا کُلَّ شَيْءٍ سورہ نمل کی ایک آیت ہے اور یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت پر انشاءاللہ آگے کچھ دنوں میں اکاد دنوں کے اندر کچھ مفصل گفتگو ہوگی حضرتِ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کی عنوان پر اور ان کے اختیارات اور اہلِ بیتِ اتھار کے اختیارات ہیں اس پر گفتگو ہوگی لیکن آج کی حد تک فقط اتنا آپ کی خدمت میں ارس کر دیں کہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے جس کے اندر حضرتِ نبی اللہ جنابِ سلیمان علیہ السلام یہ ارس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعُلِّمْنَا مَنْتِقَتْ تَيْءٍ وَأُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَذَالِكَ لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينِ یا اِنَّهُ لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينِ تنابِ سلیمان یہ ارس کر رہے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے ہمیں منطق تیر یعنی کہ پرندوں سے گفتگو کرنے پرندوں کی زبان سکھائی پرندوں کی لینگویج سکھائی وَلِّمْنَا مَنْتِقَتْ تَيْءٍ منطق تیر کیا پرندوں کی زبان پرندوں کی لینگویج پرندوں کی لغت سکھائی وَأُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور پروردگارِ عالم نے کل شہ میں سے ہر شہ میں سے من من یعنی کہ تبعیز تبعیز باز من کل شہ میں سے کچھ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وَأُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور اس نے ہمیں عطا کیا یا ہمیں عطا کیا گیا ہمیں دیا گیا ہمیں ملا من کل شہ کل شہ میں سے تھوڑا تھا باز ذَلِقَ اِنَّ ذَلِقَ لَهُوَ الْفَضُلُ الْمُبِينُ اور یہ جو ہے یہ پروردگارِ عالم کا کھلا ہوا فضل ہے ذَلِقَ لَهُوَ الْفَضُلُ الْمُبِينُ یہ پروردگارِ عالم کا کھلا ہوا فضل ہے جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے عطا کرے کیا کہا گیا کہ ہمیں منطق تیر سکھائی گئی پرندوں کی زبان وَأُوتِنَ مِنْ كُلَّي شَئِ اور ہمیں عطا کیا گیا کل شئے ہر شئے میں سے کچھ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب سلیمان کہ یہ پروردگارِ عالم کا فضل مبین ہے کلا ہوا فضل ہے وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے یہاں پر رکھ کر میں ایک جملہ عرص کرنا چاہتا ہوں اور ایک بات عرص کرنا چاہتا ہوں اور وہ متعلق ہے گریہ کرنے کے اعتبار سے کہ جب ہم روتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایک آنسو میں گریہ کرتے ہو یعنی ایک آنسو کے بدلے تمہیں جنت مل جاتی ہے اس اعتبار سے میں ایک جملہ بلکل ویڈن بی بریکٹس آؤٹ آف دا کانٹیکس تو چلے نہیں ہے یہاں میازہ ہیں لہٰذا اس بات کا ذکر تو ہونا بھی چاہیے البتہ میں ایک جملہ مہترز عرص کروں گا اور پھر ہم اسی آیت کی طرف انشاءاللہ دوبارہ آ جائیں گے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کیوں کہا اللہ کا فضل ہے اور عدل نہیں کہا گیا اس لیے کہ جب بات عدل کی ہوتی ہے تو استحقاد دیکھا جاتا ہے بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی چیز کا بندہ ڈیزاونگ ہے اس کا حق کتنا ہے وہ کتنی چیز کا مستحق ہے کہ اسے دی جائے فضل کے اندر نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا حق کتنا بنتا ہے عدل میں دیکھا جائے گا کہ اس کا حق کتنا بنتا ہے فضل میں نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا حق کتنا بنتا ہے فضل تو صاحب فضل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جتنا بڑا صاحب الفضل اتنا ہی بڑا فضل اب ذرا سوچ لیجئے کہ اگر فضل کرنے والی ذات انسانوں کی ہو تو یقیناً عطا کی اندر فرقائے گا لیکن اگر فضل کرنے والی ذات صاحب الفضل ذات خود رب زلجلال ہو جائے خود پروردگار عالم ہو جائے تو وہ کس طرح سے کھل کر فضل کرے گا کتنا کھل کر عطا کرے گا کتنا بے حساب دے گا یہ اس کا فضل ہے ذالکہ فضل اللہ یعطیہ مئی شاہ وہوا واللہ ذو الفضل العظیم سور جمعہ کی آیت یہ اس کے اندر کیا عرض ہو رہا ہے کہ یہ تو بھئی اللہ کا فضل ہے اور وہ جس پر چاہے فضل فرمائے وہ تو صاحب فضل عظیم ہے بہت بڑا فضل کرنے والا ہے تو فضل کے وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جو بندہ سامنے ہے یہ مستحق ہے بھی یہ ڈیزرف کرتا بھی ہے کہ اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے بس دیے جاؤ بس عطا کیے جاؤ اسے فضل گئتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے میں دو مزدوروں کو اپنے گھر بلاؤں اور دونوں کی ایک کام کسی خاص کام پر دروازہ چینج کرنے کے لیے مزدوری رکھ دوں دس دس روپے دونوں کو ٹیک کروں کہ بھائی آپ یہ دروازہ مجھے لگا دیں اور دونوں آئیڈیال کنڈیشنز کے اندر ہیں دونوں ہی مزدور بلکل ایک جیسی صحت کے ہیں دونوں دروازے بلکل ایک جیسے دروازے ان کا ڈیزائن ان کا ایریا ہر چیز ایک جیس آئے اور ان دونوں کی میں نے مزدوری اسی لئے دس روپے تہہ کی دونوں کی برابر مزدوری مگر ہوا یہ کہ جب دونوں نے کام ختم کر لیا تو ایک کو خوش ہو کر میں نے بارہ روپے دی اور ایک کو جو میں نے تہہ کیا تھا دس روپے ہوئی دی سوال اس میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے دس کی جگہ آٹھ کیوں دیے عدل ہی نہیں کیا آپ نے عدل کا تقاضی یہ تھا کہ دس روپے تو دیں لیکن اگر کوئی خوش ہو کر بارہ روپے دے رہا ہے تو اس میں سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے اسے بھیجا ٹپ کیوں دی ٹپ دینے پہ کوئی سوال نہیں ہوگا اور کتنی بھی ٹپ دے دیں آپ مزدوری دس روپے ہے آپ دس روپے اور نہیں پچاس روپے دے دے ٹپ کوئی نہیں پوچھے گا کیوں کیونکہ آپ یہ کہیں گے بھائی یہ ٹی آئی پی ٹپ ہے یہ کیا ہے یہ میں فضل کر رہا ہوں یہ میں خوش ہو کر اسے عطا کر رہا ہوں لہٰذا اس پر سوال نہیں ہوگا کہ فضل کیوں کیا اس پر سوال ہوگا کہ عدل کیوں نہیں کیا اب آ جائیے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گریہ کرتے ہیں امام مسئلہ علیہ السلام کے غم میں آنسو باتیں تو یہ صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد سرکار امام صادق علیہ السلام ارشیات فرماتے ہیں کہ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ جو روئے رولائے رونے جیسی شکل بنائیں وجبت لہ الجنہ اور پھر کہیں پر اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی روئے امام حسین علیہ السلام کے غم میں یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں جناح الزباب مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھ نم ہو جائے گیلی ہو جائے وجبت لہ الجنہ بلکہ معذرت اس کے گناہوں کو تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا چاہے ولو بمقدار زبد البحر پانی کے اندر سمندر کے پانی کے اندر پیدا ہونے والا جھاک اگر اس جھاک کے برابر بھی اس کے گناہ ہیں تب بھی سارے معاف کر دیا گے ایک طرف کیا ہے مکھی کے پر کے برابر آنکھ گیلی ہوئی دوسری طرف کیا ہے سمندر کے پانی میں موجود جھاک ایک ایکسٹریم یہ ہے ایک ایکسٹریم یہ ہے اتنی اتنی ہم اسے کہہ رہے ہیں نا اتنے کم لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اتنی کم اتنی کم قیمت پر پروردگار اپنی جنت کیوں بیچ رہا ہے کہ بھئی اتنا صحیح تو آنسو ہے استغفر اللہ نعوذ باللہ بس یہ نہ دیکھو کہ کتنا سا آنسو ہے یہ دیکھو کتنے بڑے حسین کے لیے یہ آنسو نکلائے یہ دیکھو کہ چیز جتنی بڑی ہستی سے منصوب ہو جاتی ہے اس کی قدر و قیمت اتنی ہی بڑی ہو جاتی ہے لہٰذا ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے اپنی جنت اتنی سستی کیوں بیچی بھئی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آنسو سستا ہے لیکن یہ آنسو سستا ہوتا اگر میں نے اپنی کسی مشکل کے اندر یہ بہایا ہوتا تو پھر تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی اس کی بلکہ زیادہ آنسو بہانا تو برا بھی سمجھا جاتا کہ دنیاوی چیز کے لیے آنسو بہایا جا رہے ہو لیکن اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے یہ آنسو نکلائے تو یاد رکھنا نہ فقط یہ کہ یہ پیمتی ہو جائے گا بلکہ تمہیں جنت دلا جائے گا ایک آنسو اب یہ تو آنسو کی بات ہے اب میں زائرِ حسین علیہ السلام کے پسینے کی کیا بات کروں وہ ابھی میں بات شروع کروں اور تو پھر بات کہیں کہ کہیں نکل جائے گی میں تو ویدن دی بریکٹ چک رہا ہوں ابھی بس اتنا سمجھ لیجئے کہ پروردگارِ عالم کا فضل ہے زالے کا فضل اللہ یہ ہوتی ہے میں یہ اشاہ وہ جسے جتنا چاہے فضل عطا کریں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جنت تو اس نے سستے میں بیچی ہے تو پھر آپ یہ بتا دیجئے کہ اپنی نماز روزوں پہ اعتبار کرتے ہوئے جو جنت ہم حاصل کرنے والے وہ کونسی مہنگی خریدی ہے آپ کیلکولیٹ کر کر دیکھ لیجئے کہ انسان کی تقریباً ساٹھ سال کی زندگی کے اندر ہر سال اگر وہ اور اگر ساٹھ سال کی زندگی کے اندر بھی وہ ساٹھ سال کے جو پندرہ سال ہٹا کر ہیں جب وہ سن بلوغت کو پہنچے اس کے بعد اگر ساٹھ سال روزے رکھ رہا ہے تو ہر سال تیس روزے رکھ رہا ہے اٹھارہ سو روزے اگر اس نے پورے زندگی کے اندر رکھے ہیں واجب روزے تو ان اٹھارہ سو روزوں کے عوض جو اس کو جنت مل رہی ہے وہ اٹھارہ سو دنوں کے لیے مل رہی اٹھارہ سو مہینوں کے لیے مل رہی اٹھارہ سو سال کے لیے مل رہی نہیں 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 ہم فیہا خالدون وہ پھر اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے تو اگر اٹھارہ سو ہی روزوں کے پروردگار عالم کی اتنی بڑی جنت ہمیشہ کے لیے مل رہی ہے ان فائنائٹ ایئرز کے لیے مل رہی ہے تو پھر تو یہ سودہ بھی سستہ ہی ہے یہ بھی کوئی مہنگا سودہ تو نہیں ہے تو اللہ نے یہاں بھر بھی اپنی جنت سستے میں ہی بیچی ہے اور یاد رکھئے کہ حضرت دانے محترم اگر ہم اور آپ جنت فردوس اللہ کی جنت کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہماری عبادتوں میں اتنی جان اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے روزوں کا اتنا کمال نہیں ہے ہم نے اپنے روزوں کو اور نمازوں کو نہیں معلوم کیا سمجھ لیا لیکن ازدان محترم یہ پروردگار عالم کا شکر ہے اس کا احسان ہے اس کا فضل کہ وہ پھر بھی خبول کرتا ہے وہ ہمیں پھر بھی عطا کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال اور اس رجا اور امید کا سب سے بڑا دربازہ ہے لہذا کوئی ہرگز یہ ذہن کے اندر شک نہ لائے کہ ایک آنسو کے بدلے جنت کیسے مل رہی ہے اس آنسو کو نہ دیکھو یہ جس سے منصوب ہو رہا ہے اسے دیکھو اور انسان اپنے کام کو نہ دیکھے اس کے فضل کو دیکھے یہ اس کا فضل ہے جسے جتنا چاہے دے وہ کم دے رہا ہے تو بھی اس کی مرضی زیادہ دے رہا ہے تو بھی کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں اللہ اسے زیادہ دے رہا ہے اگر تُو چاہتا ہے کہ تجھے بھی ملے تو آجا اللہ کے رسول اللہ کی حبیب کے نواسے حسین پر ایسے گریہ کر لے کہ جب بھی تُو مولا حسین علیہ السلام کی مصیبت سن تُو تری آنکھیں نم ہو جائے تیرا دل نرم ہو جائے اور پھر پروردگارِ عالم کا کرمِ خاص تیرے بھی شاملیات ہو جائے گا لہٰذا کیا کہا جا رہا ہے اُلْنِمْنَا مَنْدِقَتْ تَيْرِ وَأُوتِنَا مِنْ كُلْ لِشَيْهِ مِنْ كُلْ لِشَيْهِ کی بات ہو رہی ہے اور کُلْ شَيْهِ یعنی جنابِ سُلِمَان ہو گئے مِنْ كُلْ لِشَيْهِ والے اور کچھ ایسی ذاتیں ہیں کہ جنہیں پروردگارِ عالم نے کُلْ شَيْهِ عطا کیے جنابِ سُلِمَان کو مِنْ كُلْ لِشَيْهِ عطا کیا اُوتِنَا وَأُوتِنَا مِنْ كُلْ شَيْهِ وَذَالِكَ لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ اور یہ اللہ کا فضل مبین ہے مِنْ كُلْ شَيْهِ کون ہے کہ جسے کُلْ شَيْهِ عطا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلْ شَيْءِ نَحْسَيْنَهُ فِي امامِ مُبین کُلْ شَيْءِ کو ہم نے رکھ دیا ہے امامِ مُبین میں اسے احصا کر دیا ہے اسے پوشیدہ کر دیا چھپا دیا امامِ مُبین میں وَكُلْ شَيْءِ نَحْسَيْنَهُ فِي امامِ مُبین اور آجائیے اس کے لیے ہم حدیثِ غدیر خطبہِ غدیر کی طرف چلیں کہ جس خطبہ کے اندر کائنات کے رحمت نبی حضورِ سرورِ کائنات حبیبِ خدا رحمتِ دو جہاں رحمتِ کل جہاں سردارِ انبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں کوئی ہے کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کہ جو پروردگارِ عالم نے مجھے عطا نہ کیا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو خدا نے مجھے نہ دیا اور ہر وہ علم جو خدا نے مجھے دیا ہے میں نے اپنے وسیع و جانشین علی کے سپرد کر دیا ہے اور اب ہر وہ شے جو میں جانتا ہوں وہ علی جانتے ہیں اور وہ امامِ مُبین ہیں یہ خطبہِ غدیر کا ایک اختباس اور ایک اس کا ٹکڑا تو آجائیے شیخِ صدوق نے امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام سے یہ روایت نکل فرمائی ہے ایک دن رسالت معاف تشریف فرمائے اور کچھ اصحاب رسولِ اکرم کے ساتھ موجود ہیں یہاں تک کہ رسولِ اکرم پر وہ آیت نازل ہوئی کہ جو آیت اس وقت زیرے بحث ہے سورہِ یاسین کی آیت نمبر بارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نے ارشاد فرمایا نہیں تو آراد اس سے مراد نہیں اور خاموش ہو گئے پھر دوبارہ سے موقع ہوا تو پھر سے ایک سوال ہوا کچھ توقف کے بعد کہ یا رسول اللہ کیا اس آیت سے اس آیت کے اندر جو امامِ موبین ہے اس سے مراد ضرور ہے حضورِ سرورِ کائنات نے فرمایا نہیں پھر پوچھا گیا کیا یا رسول اللہ اس آیت کے اندر کللہ شہن حسینہ ہو فی امامِ موبین میں امامِ موبین سے مراد کتابِ انجیلے رسول نے فرمایا نہیں اب یہ گفتگو ہو رہی تھی اتنے میں حجرے کی اندر یا جہاں پر حضور تشریف فرما تھے اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ مولا امیرِ ممکنات حلالِ مشکلات مولاِ کائنات آقا علیہ جبنی ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد مولا تشریف لائے جیسے ہی مولا تشریف لائے اب حضور سے پوچھنا نہیں پڑا حضور نے کہا تم کچھ سوال کر رہے تھے نا کہ امامِ مبین وہ دیکھو علیہ آگئے یہی ہے کہ جو امامِ مبین ہے اور اسی کے سینے میں پروردگارِ عالم نے ہر شئے کا علم رکھ دیا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد یہ وہ ہیں وہاں پوچھ رہے تھے تورا تھے نہیں انجیل ہے نہیں ضبور ہے نہیں خاموشی ہو گئے مولاِ کائناتہ ہے اب پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی رسول اللہ نے خود اشارہ کر کے بتایا تم پوچھ رہے تھے امامِ مبین کے بارے میں وہ جو آ رہا ہے اسے گوھر سے دیکھو یہی ہے کہ جو امامِ مبین ہے جس میں پروردگارِ عالم نے ہر علم کو رکھ دیا ہے ہر شئے کے علم کو رکھ دیا ہے یہ مولاِ کائناتہ ہے تو ایک روایت اور ملتی ہے اس طرح سے کہ شیخِ توسی شیخِ توسی نقل کرتے ہیں امارِ یاسر سے اور امارِ یاسر نے یہ کہا امیر علیہ الصلاة والسلام حضرتِ امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں تھا اور مولا جنگ سے واپس تشریف لارہے تھا میں ان کے ساتھ ساتھ ہی تھا اور جب ہم ایک وادی میں پہنچے کہ جس وادی کا نام تھا وادیِ نمل نمل کسے کہتے ہیں نمل کہتے ہیں چوٹی کو اور اسی نام سے پورا کا پورا سورہ قرآنِ کریم کتابِ موبین میں موجود ہے سورتُ النمل سورتُ النمل کے اندر وادیِ نمل کے اندر پہنچے جنابِ امار مولاِ کائنات علیہ السلام علیہ السلام کے ساتھ پہنچے جنابِ امار نے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ ہم وادیِ نمل میں پہنچے چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو دیکھا کہ بہت ساری چونٹیاں وہاں پر موجود ہیں جنار اممار نے ایک مرتبہ رکھ کر مولا امیر علیہ السلام سے سوال کیا یا امیر المومنین یا اب الحسن مولا کوئی ہے ایسا جو یہ بتا سکے کہ ان چوٹیوں کی تعداد کتنی ہوگی اب اتنی دھیر ساری ہوں گی کہ جنہیں دیکھ کر پہلے تو اممار احسن حیران ہوگئے کہا کہ اتنی ساری اور ان کی تعداد کون بتائے گا تو وہ خود ہی ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ اتنا مشکل ٹاسک ہے کہ ہر قصو ناکس کی بات نہیں کوئی خاص ہوگا کہ جو اس کی تعداد بتا سکے گا اسی خاص کا سوال کر رہے ہیں کوئی ہے ایسا یا علی جسے آپ جانتے ہو کہ جو ان چوٹیوں کی تعداد بتا سکے نمبر بتا سکے ان کا تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ ہاں میں ایک ایسے کو جانتا ہوں کہ جو چوٹیوں کی تعداد بھی بتا سکتا ان چوٹیوں کی تعداد بھی بتا سکتا ہے اور ان چوٹیوں میں سے نر کتنے ہیں مادہ کون سے ہیں وہ بھی بتا سکتا ہے میں ایسے کو جانتا ہوں اب جب جنابِ امار نے یہ سنا تو کہا مولا آپ جانتے ہیں کون ہے کہا تُو نے سورہ یاسین کی ہوایت نہیں پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَنَاهُ فِي امامِ مُبِین ہم نے ہر شیع کا علم رکھ دیا ہے امامِ مُبین میں اے امار وہ امامِ مُبین کون ہے وہ امامِ مُبین میں علی ہی تو ہوں لہٰذا دیکھ رہے ہیں چا حدودِ علمِ مولا عمیر علیہ السلام ہے کل آپ نے ایک مثال سماد فرمائی کہ جہاں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا کل کہ مولا کائنات علیہ السلام نے جنابِ جبریلِ امین کو تعلیم فرمائی ہے انہیں پڑھایا ہے انہیں سکھایا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا نہ فقط چوٹیوں کی تعداد بتا رہے ہیں مولا عمیر علیہ السلام بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے نر اور مادہ کون کون سے کتنے ہیں وہ بھی علیوہ بتا سکتا ہے لہٰذا اب یہ آپ اسی آیت سورہ عیسین کی اس آیت کی تفسیر تفسیرِ البرہان میں نکال کر دیکھئے گا اور تفسیرِ نور و سقلین کے اندر نکال کر دیکھئے گا تو آپ کو یہ روایت وہاں پر مل جائے گی کہ جنابِ امار اور مولاِ کائنات علیہ السلام کی اس اعتبار سے جو گفتگو ہے وہ وہاں پر لکھی ہوئی روایت کی شکل اب آجائیے آپ کو ایک روایت اور آپ کی خدمت محرز کریں اور وہ روایت جنابِ سلمان اور مولا امیر علیہ السلام کی اور اسے لکھا ہے الخرائج والجرائح نامی کتاب کے اندر قطب الدین راوندی نے قطبِ راوندی اور وہ لکھتے ہیں کہ اب وہ تو واقعہ سارا ہم ابھی آج تو ہم بیان نہیں کریں گی جنابِ سلمان پر ایک مستقل گفتگو انشاءاللہ ہونے والی آگے کے دنوں میں جس میں سورہ نمل سے متعلق کچھ آیتیں ہیں سولویں آیت سے لے کر بائیسی آیت تک اور اس کا کچھ بیان آپ کی خدمت میں آنے والا ہے انشاءاللہ لہذا ابھی ہم تفصیل لیں ابھی ہم صرف اجمالی طور پر بہت ہی سرسری ہم گزر رہے ہیں اور مختصر ترین جنابِ سلمان نبی سلمان حضرتِ سلمان کے وسیع اور جانشین کا نام کیا ہے آصفِ برخیہ آصفِ برخیہ تختِ بلقیس لانا تھا ملکِ سبا سے اس تختِ بلقیس کو لے کر آئے ہیں آصفِ برخیہ ملکِ سبا سے پلک جبکنے کی مدت کے اندر اندر پلک جبک کر یعنی آنکھیں بند کر کے کھولی ہیں اور تختِ بلقیس وہاں موجود تھا ملکِ سبا اور جہاں پر حضرتِ سلمان موجود ہیں اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے پانچ سو فرسخ کا فاصلہ ہے اور ٹھیک ٹھاک مائلز بنیں گے یہ ساڑھے سانسو سے زیادہ اوپر اور زیادہ مائلز بنیں گے آٹھ سو کے قریب اتنا فاصلہ پانچ سو فرسخ کا فاصلہ ہے ملکِ سبا اور جنابِ سلیمان کے درمیان اور پلک جھپکنے کی سپیڈ میں وہ تختِ بلقیس کو لے کر آگئے اچھا اس کا طریقہ کیا تھا کیوں لے کر آئے پہلے یہ کیونکہ ان کے پاس علم منل کتاب تھا یعنی کتاب کے علم میں سے کچھ یعنی ایک کتاب کا علم بھی پورا نہیں تھا آصفِ برخیہ کے بعد اور مولا عمیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو سلمان جانتے ہو سلمان یہ آصفِ برخیہ جو کر پائے کیوں کر پائے ایک کتاب کا علم تھا یا اس سے کم ہم اہلِ بیت کے پاس ہزار کتابوں کا علم ہے ہمارے پاس ہزار کتابوں کا علم اسمِ آزم کے کل تیہتر حروف ہیں ان میں سے ایک حرف جانابِ آصفِ برخیہ کے پاس تھا اس کا علم رکھتے تھے اور یہ کام عمل انجام دیا ہم اہلِ بیت کے پاس بہتر ہیں تیہتر میں سے ایک پروردگارِ عالم نے فقط اپنے پاس رکھا تیہتر میں سے بہتر حروف اسمِ آزم کے ہمارے پاس ہیں ہم جانتے ہو اس کا علم رکھتے ہیں تو اب سوچئے اس علم کی حد کیا ہوگی کہ جو اگر آپ ریشو بنا لیں تو ون اسٹو تھاؤزن اور اگر آپ ریشو بنا لیں تو ون اسٹو سیونٹی ٹو یہ ہے ریشو علم کا حضرتِ سلیمان کی بات نہیں ہو رہی حضرتِ سلیمان کے وسیع کی بات ہو رہی ہے حضرتِ سلیمان کے وسیع کا علم اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا مولاِ کائنات علیہ السلام کا علم اور کس طرح سے کیا تھا جو خرائج والجرائق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنابِ عاصفِ برخیہ نے زمین کو تیزی سے گھمایا اور جیسے زمین کھومی ہے ویسے وہ تختِ بلقیس اپنی جگہ پر آ گیا یہاں جہاں وہ چاہتے تھے اور جب انہوں نے اپنے پاس تختِ بلقیس کو لے لیا تو دوبارہ سے زمین کو گھما کر اپنی پرانی پوزیشن کے اوپر لاکر روپ دیا یہ جنابِ عاصفِ برخیہ کا تصرف تھا یہ جنابِ عاصفِ برخیہ کا اختیار تھا جو اس علم کی وجہ سے تھا کہ جو علم اہلِ بیت کے علم کے مقابلے میں ہزاروہ حصہ ہے اس کا ون اپاؤن تھاؤزنڈ ہے تو یہ کر پائے اور اہلِ بیت یہ تھا مولا عمیر علیہ السلام اب ذرا سوچئے گا مولا عمیر جنابِ سلمان سے کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس یعنی کہ سلیمان کے وسیع کے پاس یہ علم تھا تو سوچو محمدِ مصطفیٰ کے وسیع علی کے پاس جو اتنا علم ہے اور علی بن عبی طالب علیہ السلام کوئی موجزہ دکھلاتے ہیں تو اب میرا یہ سوال ہے امت سے کہ ہم شک کیوں کرتے ہیں جنابِ سلیمانِ نبی کے وسیع کا یہ اختیار ہم قبول کرتے ہیں تو محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع علی کا اختیار کیوں قبول نہیں کرتے ہیں کیا کوئی خاص ذاتی ناپسندیدگی رکھتے ہیں علی بن عبی طالب سے نہیں مالو لیکن مولاِ کائنات علیہ السلام کا یہ اختیار ان کا یہ علم آصفِ برخیہ کا علم دیکھ لیا مولاِ کائنات علیہ السلام کا تصروف دیکھ لیا یہی فرق ہے یہی فرق ہے کیا فرق ہے علم کا فرق مقام کا فرق منصف کا فرق منزلت کا فرق حروفِ اسمِ آزم بہتر علی کے پاس ہیں ایک ہے آصفِ برخیہ کے پاس کتاب کا علم ہزار کتاب کا علم علی کے پاس ہے آصفِ برخیہ کے پاس ایک کتاب کا علم ہے یہی تو فرق ہے کہ وہ زمین کو گھوماتے ہیں تو تختِ بلقیس پہنچتا ہے اور علی شہرِ کوفہ کے اندر آج بھی وہ مقامِ موجزہ امیر المومنین مسجدِ کوفہ کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر مولاِ کائنات علیہ السلام نے وہ موجزہ دکھلایا جسے مقاصد الزائرین میں سیدِ محمودِ غوریفی نے بھی نقل کیا ان روایتن کہ مولاِ کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے اور جہاں مولاِ کائنات مسجدِ کوفہ میں جس ٹکڑے پر بیٹھے تھے وہیں پر بیٹھے بیٹھے علی نے شام کی جانب ہاتھ بڑھایا برف چاہیے تھا مولا کو اور مجمع میں کوئی نہیں تھا کہ جس کے پاس برف ہو اور مولاِ کائنات علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہے وہیں بیٹھے بیٹھے شام کی ڈائریکشن کی طرف شام کی سمت کی طرف بس ہاتھ بڑھایا ہے اور جب ہاتھ پڑھا تو دستِ یداللہِ دستِ یداللہِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں برف موجود تھا جہاں بیٹھے کوئی زمین گھوانی نہیں پڑی علی کو ارادہ اور برف شام کے پہاڑ سے اٹھا کر رکھ دی سرزمینِ کوفہ پر اب جیسے یہ موجزہ اب یہ موجزہ کہاں لکھا ہوا ہے مفاتح الجنان آمالِ مسجدِ کوفہ کا پورشن جو زیارتِ مولا عمیر علیہ السلام کے بعد آتا ہے اور اس آمالِ مسجدِ کوفہ کے پورشن میں جب آپ مقامِ بیٹ و تشت کے آمال پر پہنچیں گے تو وہاں پر یہ تفسیری واقعہ کہ ایک بچی ہے کہ جو بظاہر حاملہ لگ رہی ہے اور اس کا علاج کرنا ہے علاج برف کی ٹھنڈک کے اندر موجود ہے اور مولا عمیر علیہ السلام کو برف چاہیے برف وہاں پر کسی کے پاس ہوں تو اب برف کا انتظام کہاں سے ہو مولا عمیر علیہ السلام سے کسی نے اٹھ کر کہا کہ یا علی میں شرمندہ ہوں امامِ معصوم ہمارے اوپر اولہ میں تصرف آپ ہیں ہم پر حق رکھتے ہیں آپ آپ نے کچھ مانگا میں آپ کو دے نہیں پا رہا مجھے شرمندی ہے اگر ہم شام میں ہوتے تو میں وہاں سے لے کر آتا میرا ملک شام ہے وہاں پر برف سارا سال ہوتی ہے وہاں سے میں آپ کو برف لا کر دیتا پہاڑوں سے مولا عمیر علیہ السلام وہیں جہاں بیٹھیں تشریف فرمائیں وہیں سے شام کی طرف ہاتھ بڑھایا جب ہاتھ پلٹایا تو مولا عمیر علیہ السلام کی دستے مبارک پر برف کا ٹکڑا موجود تھا اب یہاں پر رکھ کر میں پھر بریکٹس اوپن کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے اور یہ ماملہ ہوا جب مولا نے موجزہ دکھلایا نا تو وہاں پر اس مجمع کے اندر بھی وہ افراد موجود تھے جو روح سے بیمار تھے کہ جو ایمان کے نقص کا شکار تھے محروم تھے معرفت ازاد علی ابنی ابی طالب علیہ السلام سے اور ان کا دل اس وقت قبول نہیں کر رہا ہے مولا کی فضیلت کو اور شک کر رہے ہیں ازاد علی کی فضیلت میں علیہ السلام اور آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کانوں میں کہنے لگے ایک گزرے کے آہستہ آہستہ وسپرنگ کر کے یہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا علی جادو گرہ کر دیا جادو نعوذ باللہ منزالے اور مولا امیر نے سن لیا ہم مولا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لئے بیٹھیں اس بچی کے بھائی اس کے قتل کے ارادے سے آ کر رکے میں کہ فیصلہ ہو تو پتا چلے کہ اگر یہ خاتون یہ ہماری بہن کلپرٹ ہے اور اس نے جرم کیا ہے تو ہم اسے وہی پر قتل کر دے نعوذ باللہ منزالے اور مولا امیر علیہ السلام نے اس کا علاج روکا ان کی طرح متوجہ ہوئے اور توجہ کر کے فرمانے لگے کہ خبردار ابو طالب کے بیٹے کی فضیلت میں شک نہ کرنا اس لیے کہ پروردگار عالم نے وہ اختیار دیا ہوا ہے علی بن عبی طالب کو علیہ السلام کہ جس پہاڑ سے برف اٹھا کر کوفہ میں رکھیے نہ اگر چاہوں تو اس پورے کے پورے پہاڑ کو شام سے اٹھا کر سرزمین کوفہ پر رکھ دوں تو بھی تاج جب کی بات نہ ہوگی کہ اتنی طاقت ہے علی کے دست مبارک میں پروردگار عالم کے دیئے ہوئے اختیار میں جو علی بن عبی طالب علیہ السلام کے پاس ہے اس تصرف کے اندر اتنا تنی طاقت ہے مولا کائنات علیہ السلام کو بارگاہ رب زجلال سے ملا ہوا ہے لہٰذا وہ کیا کریں عاصف برخیہ زمین کو گھوما کر تک کو اپنے پاس لیائیں اور علی جہاں بیٹھے ہوں وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھائیں ارادہ کریں اور برف کا ٹکڑا ہاتھوں میں آ جائیں لہٰذا انسان اپنے آپ کو اس بات سے محفوظ رکھے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلتوں میں انسان شک کریں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں نے اپنا سب کو چرب زجلال کے این مشیعت کے مطابق کیا ہے ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اہلِ بیتِ اتھار مولا کائنات رسالت ماب امامِ حسین بارہِ امام چہارتہ معصومین علیہ السلام جو ہمارے سید و سردار ہیں انہوں نے اپنی مرضیوں کو قربان کر کے اللہ کی مرضی اپنی مرضی بنا لی اب ان کا کوئی عمل سوائے مرضی پروردگار کے اور کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا ان کی فضیلتوں میں شک نہ کیا کریں ان کے مقام و منزلت کو دیکھا کریں اور ان کے تسلیم کو دیکھا کریں کہ یہ رب زجلال کی بارگاہ میں کیسے تسلیم ہو گئے جب انہوں نے اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا تو ان کا حق تھا کہ خدا کہے کہ میں تمہیں وہ اختیار دوں گا کہ جو تمہاری اطاعت کے این مطابق ہے جیسی اطاعت تم نے کی ویسا ہی اختیار بھی تمہیں عطا کیا جائے گا اور یہ تو وہ ہستیاں کہ جن کے محبت میں کائنات پروردگار نے خلق کی اور ان کا اختیار یہ ہے بھی آپ دیکھ لی جی اگر اور مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں تو ایک آدھ مثال اور لی دیجئے اور اس کے بعد پھر ہم آج کی گفتگو کو اختیطان کی طرف لی رہیں جنابِ حور آئے مولا حسین علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد کیا کہا اے میرے مولا کیا مجھ جیسے کی بھی معافی قبول ہو سکتی ہے کیا اب ذرا یہ سوچنا کہ حسین ابن علی صرف حسین نہیں ہے یہ نمائندہ پروردگار ہے زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نمائندہ اللہ کی حکم سے معاف کریں گے اگر معاف کر رہے ہیں حسین خود بھی معاف کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے یہ اس کی مشیط کے این مطابق ہے اس لیے کہ یہ اس کی مشیط کو یہ اس کے مزاج کو جانتے ہیں یہ اس سے اتنا قریب ہیں کہ جانتے ہیں کہ پروردگار کیا چاہتا ہے اس کی مرضی کیا ہے اس کی خواہش کیا ہے اس کی مشیط کیا ہے آنے والے حر کو حسین نے دیکھا کہا ہے حر سینے سے لگ جا میں نے تجھے معاف کیا میں بھی تجھے راضی میرا خدا بھی تجھے راضی میرے نانا رسول خدا تجھے راضی میری مادر اکرامی زہرہ تجھے راضی میرے باب آلی تجھے راضی کیا کہا میں تجھے راضی میرا خدا تجھے راضی یہ ہیلے بیتے اتھار کا مقام ہے مولا سید سنجاد علیہ السلام وہ مشہور معروف آقیہ کہ جو کنیز مولا کی خدمت میں وزو کا پانی ایک برتن میں رکھ کر لے کر آئے جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے وَقَعَلْ عِبْرِيقُ عَلَىٰ وَجْهِ تو امام علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر وہ برتن جس میں وزو کا پانی تھا وہ گرا اور ایک مرتبہ مولا نے اپنا چہرہ اقدس اٹھایا اور صرف اس کنیز کو دیکھا ہے کنیز نے فوراں سے وہ آیت پڑھی قرآن کریم کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنْفِقُونَا فِسْسَرَّائِ وَالزَّرَّائِ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اس آیت کا یہ ٹکڑا پڑا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ غصے کو روک لیا کرتے ہیں مولا نے فرمایا قد قضم تو غیزی میں نے اپنے غصے کو روکا ابھی ہمیں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں اگر سید سجاد غزبناک ہو جائیں تو پھر پروردگار عالم غزبناک ہو جاتا ہے اگر سید سجاد راضی ہو جائیں تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اچھا اس کی دلیل کے لیے بھی میں آپ کی خدمت میں جمعہ آ رہا ہے وہ پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اب آیت کا جو کانٹینویشن ہے وہ دوسرا ٹکڑا پڑا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ انسانوں کو ماف کرتے ہیں اب جمعہ سنیں گے مولا سید سجاد علیہ السلام کا یہ جو جمعہ ہے یہ اپیل ہے کنیز کی اپیل ہے قرآن کریم کے آیت کے ذریعے سے اپیل کر رہی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ وہ انسانوں کو ماف کرتے ہیں آپ بھی مجھے ماف کرتے ہیں مولا سید سجاد نے فرمایا قَدْ أَفَ اللَّهُ أَنْكِ جَا خُدَا نَيْ تُجھے ماف کیا یہ سوال ہے کہ مافی مان کس سے رہی ہے مولا سید سجاد سے مافی کہا کیا جا رہا ہے کہ تجھے کس نے ماف کر دیا خدا نے ماف کر دیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے ان کی رضا مندی خدا کی رضا مندی ہے یہ اسی وقت ہوگا کہ جب پروردگار ان سے اتنا راضی ہو کہ یہ کہہ دے کہ فاطمہ کون ہے رسالت میں آپ کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں دیکھا لوگوں نے کہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو گئے ساتھ ساتھ چلے وہ اجلہ صحافی مجلسی ہی اس جگہ بٹھایا جو رسول کی اپنی مسنت تھی وہاں آگر بٹھایا رسول کی مسنت پر بٹھانا اس کا کیا مطلب ہے یہ پھر کسی اور وقت سے لیکن جب لوگوں نے اتنا احترام دیکھا رسول کا بارگاہ ہے عزت معابے جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ میں تو سوال کرنے پر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہا کہ تُو سمجھتا ہے کہ وہاں پہ اپنی بیٹی کا احترام کر رہا ہے فاطمہ وہ ہے کہ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے اِنَّ اللَّهَ لَيَغْزِبُوا لِغَزَبِهَا وَيَرْضَى لِرِزَا پروردگارِ عَلَم اس سے ناراض ہوتا ہے کہ جس سے سیدہ ناراض ہو جائے اور پروردگار اس سے راضی ہے کہ جس سے فاطمہ راضی ہو جائے سلام اللہ علیہ لہٰذا اب اپنی نگاہیں ان پر ٹکا کر رکھنا یہ جن سے راضی ہو جائے ان سے راضی رہنا اور جن سے یہ ناراض ہو جائے ان سے راضی رہنے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ انسان ان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ جن سے خدا ناراض اب یہ تو آپ نے دیکھا کہ امامِ معصوم علیہ السلام پھر یعنی مولا حسین علیہ السلام کا جنابِ خور کو معاف کرنا اور یہ کہنا کہ میں نے بھی معاف کیا میں نے خدا نے بھی معاف کیا مولا سیدہ سجاد علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ نے تجھے معافی دے دی اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اللہ نے تجھے معاف کیا اور جنابِ سیدہ سلام علیہ السلام کے بارے میں یہ جمعہ اب آجائیے حضرتِ یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ارز کروں اور یہی ہمارا تطعمہ ہوگا آج کا کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے ان کے برادران آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں اور ہم گلٹی فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا اور کوئے میں دھکیلا اور جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ظلم وہ کیا اب آپ ہمیں معاف کریں تو حضرتِ یوسف علیہ السلام نے یہ رشاد فرمایا کہ دیکھو تم فکر نہ کرو اور بہت زیادہ یہ جو تمہارا احساسِ ندامت ہے یہی کافی ہے لیکن اب بہت زیادہ اپنے آپ کو حلکان نہ کرو میں پروردگارِ عالم سے دعا کروں گا کہ تمہیں معاف کرے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری دعا کو قبول کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا یہ جملہِ حضرتِ یوسف علیہ السلام کا کہ میں تمہارے لئے دعا کروں گا اور امید کروں گا کہ پروردگارِ عالم تمہیں معاف کر دے گا جب بات مولا حسین علیہ السلام کی آتی ہے تو وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بھی معاف کیا جاؤ میرے خدا نے بھی معاف کیا مولا سیدِ سجاد یہ کہتے ہیں قد افل نہ ہو انکی اور جب بات آتی ہے حضرتِ یوسف علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ میں ہے تو دعا کروں گا اس کے بعد امید رکھوں گا کہ وہ تمہیں معاف کرے گا یہ اختیاراتِ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام ہے کہ جو مقامات و منزلتوں کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بات آتی ہے حضرتِ یوسف علیہ السلام کی تو وہ اپنی لئے شرف سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی خدمت میں آ جائیں تو یہ وہ اختیار رکھتے ہیں کہ ان کی رضا خدا کی رضا ہے ان کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے اور اگر انہوں نے معاف کر دیا کسی کو تو گویا پھر ہمارے پاس حق نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں یا کوئی سوال اٹھائیں یا اس کی شان میں گستاخی کریں اگر اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام نے جنابِ حر کو امامِ حسین علیہ السلام نے معاف کیا ہے اب یاد رکھئے کہ اپنی جانب سے قیاس آرائیاں نہیں چلیں گی کوئی جنابِ حر کی شان میں کیا گستاخی کرتا ہے کوئی کیا گستاخی کرتا ہے اپنی زبان سنبھال کر اٹھائیے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شانِ حر علیہ السلام میں گستاخی ہو جائے وہ غر کے جس کی پیشانی پر مولا حسین علیہ السلام نے اپنی مادرِ گرامی کا رومال بان رہا ہے جو سندِ زمانت بن رہا ہے لہٰذا جو مقامات ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ اب یہ تو وہ ہستیہ ہیں جن کی تازین کائنات کی ان چیزوں نے کیا کہ جو زمانے نہیں رکھتی جن کا شمار انسانوں میں نہیں آتا ورنہ پتھروں کا رونا اندھیرے کا چھا جانا مولا حسین علیہ السلام کی شہادت پر سورج کو ایسا گہن لگا ہے روایتیں بیان کرتی ہیں سورج کو مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایسا گہن لگا ہے کہ لوگوں نے دن کے وقت میں تاروں کی چمک کو دیکھ لیا ایسا جہاں سے پتھر اٹھائیے شہادت مولا حسین علیہ السلام کے بعد خون جاری ہوتا تھا آسمان خون رویا ہے کئی دنوں تک کئی ہفتوں تک مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو اثر کے وقت سورج کی روشنی ہوتی تھی اس کا رنگ سرخ ہوتا تھا لالوں تک اور آجا یہ ایک درخت ہے اوسجا کا درخت اوسجا کا درخت یعنی کہ کانٹوں والی ایک جھاڑی جناب ام خالد ایک خاتون ہے کہ بنت الجوز وہ یہ کہتی ہے کہ میری خالہ کے خیمے میں رسالت ماں آرام فرمانے کے لئے تشریف لائیں اور جب وہ آرام فرمی کے مقتل خارج میں کی روایت وہ کہتی ہے کہ جب میرے خالہ کے خیمے میں حضور سرور کائنات رحمت اللہ العالمین آرام فرمانے کے لئے جب رسالت ماں وہ رخصت ہو رہے ہیں آرام فرمانے کے لئے رخصت ہو رہے ہیں تو جاتے جاتے حضور اکرم نے اپنے دست مبارک کو صاف کیا پانی سے اور دہن مبارک میں پانی رکھ کر کلی فرمائی اور وہ پانی رسالت ماں نے جھاڑیوں والی کانٹو والی جھاڑی تھی جسے اوسجہ کا درخت کہا جاتا ہے اس میں جال دی اور وہ پانی رسالت ماں کے دہن سے نکل کر اس جھاڑی کے اس جھاڑیوں کے اندر پہنچ گیا رسالت ماں کے دست مبارک کا دھوون اس جھاڑی کے اندر پہنچا اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ تناور درخت کی صورت اور شکل اختیار کر گیا یہاں تک کہ اس میں سرخ رنگ کا پھل لگا جس کی خوشبو امبر کی خوشبو کے جیسی تھی سرسبز و شہداب بڑا اس کا تناہ اور لال رنگ کا سرخ رنگ کا پھل امبر کی خوشبو شہد جتنا میٹھا وہ پھل کھانے میں تھا جو بھوکا اسے کھاتا تھا سیر ہو جاتا تھا جو پیاسا اسے کھاتا تھا سیراب ہو جاتا تھا اگر کوئی مریض اسے کھا لیتا تھا تھا شفا اسے مل جاتی تھی لوگ دور دراز کے علاقے سے آتے تھے سفر میں اختیار کر کے اور اس درخت کے پھل سے اور اس کے پتوں سے استفادہ کرتے تھے اور شفا پاتے تھے یہاں تک کہ حضور سرور کائنات جب تشریف لے گئے تو یہ سلسلہ جو اس درخت سے فیض جاری ہو رہا تھا فیض رسالت ماں وہ جاری ہوتا رہا چلتا رہا وہ ہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے ایک دن دیکھا کہ وہ درخت اس کے پتے پیلے ہوئے اور وہ درخت مرجھا گیا اور اس کے پھل گر گئے یہاں تک کہ انہیں خبر ملی کہ حضور سرور کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے جناب سیدہ کے بابا اس دنیا کو الودہ کہہ کر پردہ فرما گئے لیکن پھر پھل پلٹ آئے اور پتے وغیرہ اس پر پہلے کی طرح سے پلٹ آئے اور لوگ اس سے استفادہ جاری رکھتے رہے یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ دوبارہ سے درخت میں کانٹے نکل آئے پتے پیلے ہو کر جڑ گئے اور پھل گر گئے اور خبر ملی کہ مولا کائنات علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس دن کے بعد پھر پھل اس درخت پر نہیں لگا اور لوگ صرف اس کے پتوں سے استفادہ کرتے تھے یہاں تک ایک ایسا دن آیا کہ اس کے تنے سے اس کا جو سٹیم ہوتا ہے اس کے تنے سے خون جاری ہونے لگا اور اتنا خون جاری ہوا اتنا خون جاری ہوا کہ یہ لوگ اہل محلہ اہل قریہ گاؤں والی لوگ یہ خوف زدہ ہو گئے کہ کیا ہوا آخر ایسا اور اسی اسنا میں انہیں خبر ملی کہ رسول کا نواسہ فرزند رسول حسین ابن علی کی شہادت واقع ہو گئی اور پھر اس دن کے بعد یہ درخت ختم ہو گیا آہستہ آہستہ دوبارہ سے انہی خاردار جھاڑیوں کے اندر تبدیل ہو گیا یہ اثر لیا ایک ایسے درخت نے کہ جو رسول کے لوعاب دہن رسول کے دہن مبارک رسول کے ہاتھوں کے دھوون کے فیض سے جاری ہوا تھا اب ذرا مجھے سوچ لیے اب ذرا سوچ کر مجھے بچ لائیے جب ایک درخت پر یہ آثار وضعی ظاہر ہو رہے ہیں تو سوچئے ملائکہ پر اس کے کیا اثر ہوئے ہوں گے اس کا کیا اثر ہوا ہوگا سورج پر جو اثر ہوا وہ آپ نے سنا پتھروں پر جو اثر ہوا وہ آپ نے سنا زمین خون اگلنے لگی یہ ایک اثر ہوا عزیزو حسین پر رونے والے حسین کے عاشقوں پر کتنا اثر ہوتا ہے آج بھی جب مولا کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں وہ کیفیت شہادت جو بیان ہوتا ہے انسان سن نہیں پاتا یہ سب سنیں اور دیکھیں اور ان پر اثر ہو ذرا سوچئے یہی وہ حسین جن کی غریبہ ماں جن کی مظلومہ ماں وہیں کھڑی دیکھ رہی تھی اور سامنے حسین بیٹے کا گلہ کٹ رہا تھا ذرا سوچئے اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی اور ذرا سوچئے اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جس بہن نے تیلہے 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 زین ابیہ پر کھڑے ہو کر یہ دیکھا تھا کہ بھائی حسین کے گلے پر شمر خجر چلا اور اس کے بعد مدینہ کی طرف رخ کر کے یہی تو کہا تھا بی بی نے کہ نانا آئیے ذرا دیکھیں اپنے حسین کو دیکھئے کہ کس آلم میں امت کے کیا سلوک کیا آپ کے حسین اور کبھی کٹے سر کو دیکھ کر فرماتی ہیں بی بی بنت علی جبلو صبر صبر کی پہاڑ بی بی کہتی ہے آہ انتہ آخل حسین کیا تو ہی میرا بھائی حسین آخر جناب زینب پہچانے تو کیسے پہچانے کٹا ہوا سر ہے ریش مبارک خو میں تر ہے پیشانی پر زخم لگا ہوا ہے پورا کا پورا چہرہ خو میں بھرا ہوا ہے نوکہ نیزہ کی بلندی پر حسین ابن علی کا سر ہے بہن پہچانے تو کیسے پہچانے مگر عزیزوں بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ مسائب کا اور اس کے بعد پھر ختم دوا جنگ اہد میں حضرت حمزہ کا سینہ چاک ہوا کلیجے کو نکالا گیا اور کلیجے کو چبایا گیا اللہ اکبر اب ذرا سوچئے کہ لاش حمزہ کس عالم میں رہی ہوگی اتنے میں رسول کو خبر ملی کہ حمزہ کی بہن جناب صفیہ کو پتا چل گیا ہے کہ ان کے بھائی کو شہید کر دیا ہے اور اس ظلم کے ساتھ شہید کیا ہے کہ سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا اور کلیجے کو چپایا گیا جیسے ہی جناب صفیہ کو یہ خبر ملی کہا میں اپنے بھائی کے جنازے پر آ کر رونا چاہتی ہوں رسول نے جیسے ہی خبر کو سنا تو اپنی آبا کو اتارا ایک صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جا کر حمزہ پر یہ چادر ڈال دو میری آبا ڈال دو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھ لے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا رسول اللہ آئیے کربلا آئیے ذرا آ کر اپنی کوئی آبا ساتھ لے کر آئیے اس لیے کہ بہن زینب تلے پر کھڑی دیکھ رہی ہے ارے شمر کے ہاتھوں میں کند خنجت چمک رہا ہے شمر نے داڑی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن اپنے بھائی کا یہ خونی منظر دیکھے یا رسول اللہ کو یہ عبال آئیے اور اپنے حسین پر ڈالیں علا و لعنت اللہ علا القوم الظالمین و سیعلم اللذین ظلمون آل محمد ایمون قلبن یا انقلبون فاری الہت و جباستہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اہل بیت اتحار علیہ السلام کا ہمارے تمام گناہ نے کبیرہ و سقیرہ سے درگزر فرما ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت اتحار علیہ السلام کا چراق ایسے روشن فرما کہ ہماری نسلوں میں مودت اہل بیت کا پیغام جاری و ساری رہے بارِ الہا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے آبان و انثار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین موسیقی موسیقی